برشتہ چاری عدکاری ہیں ان کو اس میں جواب دینا پڑے گا اس راستے سے گزرنے کے لیے انہوں نے 76000 روپے کی مانگ کی ہم نے ان کو 77000 روپے دے دیا لیکن اس کے بعد پھر شہی انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے ایک بار پھر حرشدیب سنگھ پہنچے لوگوں کی سمسیہ سننے کے لیے بند راستے کو لے کر حرشدیب نے جتائی اپنی نراضگی دینکس نے سمچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں رنش شرما پورو شکشہ منتری حرشدیب سنگھ و پینثرس پارٹی کے نیتا آج دھومپور کے ساتھ لگتے ریلوے سٹیشن کے پاس پہنچے اور کچھ مہینے پہلے بھی وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں کا راستہ جو ہے وہ ریلوے دوارہ بند کیا گیا تھا اس کے بعد اس دیوار کو لوگوں نے توڑا اس کے بعد کھلوایا گیا اور کچھ پیسوں کی لیندین کی بات بھی ریلوے پرشاسن کے کچھ لوگوں دوارہ کی گئی تھی کہ اس راستے کے لیے اتنی پیمنٹ کرنی ہوگی اب حرشدیب سنگھ کا کہنا ہے کہ اس راستے کو کھلوانے کے لیے سیونٹی سکس تھاؤزن چھتر ہزار کی بات ہوئی تھی لیکن انہوں نے ایک ہزار زیادہ دیا ہے سیونٹی سیون تھاؤزن دیا ہے اس کے بابجود بھی وہاں پہ تاروندی کی گئی ہے راستہ بند کیا گیا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اب ماجرہ کیا ہے پوری کہانی کیا ہے وہ ہم آپ کو جرور دکھاتے ہیں حرشدیب آج وہاں پہ پہنچے تھے اور ہم دکھاتے ہیں پوری آپ کو ریپورٹ کیا کہا حرشدیب اور کیا کیا گھٹیت ہوا وہاں پہ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پوری ریپورٹ یہ پی ایم جی ایس وائی کی روڈ بنی ہوئی یہاں اور یہاں کم سے کم چار پانچ گاؤں کے لوگوں کا آنے جانے کا یہ راستہ ہے اس راستے کو انہوں نے پہلے بھی بند کیا یہ کوئی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے چودہ فٹ ہو گئے اس راستے سے گزرنے کے لیے انہوں نے چھتر ہزار روپے کی مانگ کی ہم نے ان کو ستتر ہزار روپے دے دیا لیکن اس کے بعد پھر سے انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے اور لوگوں کو آنے جانے کی منائی ہو گئی ہے اس راستے سے کچھ لیڈیز نکل رہی تھی ان کو یہ تار جو ہے وہ لگی ہے اگر ان کو سپٹک ہو جاتا ہے ان کو کوئی ٹانگ کو اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا ہم سے ایک تو ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ پیسے لینے کے بعد بھی آپ راستے کو کس طریقے سے بند کر سکتے ہیں چار مہینے پہلے آپ نے اس کا یوسے چارجز لیے ہیں کہ آپ ستتر ہزار روپے دے دیجئے اور اپنی سڑک کو کھول لیجئے اب کہتے ہیں جب تک فروزپور سے ہمیں آرڈر نہیں آئے گا تو ہم اس راستے کو بند رکھیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ایک چیز کا فیصلہ ہو گیا کہ اتنے پیسے اس روڈ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس جگہ کو استعمال کرنے کے لیے چودہ فٹ کے لیے وہ دینے کے باب جود بھی یہ راستہ بند کیوں کیا جا رہا ہے لوگوں کو اتنا پرتارت کیوں کیا جا رہا ہے لوگوں کو اتنا پریشان کیوں کیا جا رہا ہے سرکار کا کام لوگوں کو سوہلٹے فرائم کرنا ہے ریلوے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلیٹی مہیا کروائے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے راستے بند کر دیں اور یہ جو برشتہ چاری ادھکاری ہیں ان کو اس میں جواب دینا پڑے گا جب آپ کسی کا راستہ روکتے ہیں تو وہ ایک کرمنل افنس بنتا ہے اور رانگ فل ریسٹریٹ اس کو کہتے ہیں انڈین پینل کورڈ میں شاید ان کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کا راستہ بغیر دیوار لگائے بھی بند کرتے ہیں تب بھی وہ افنس ہوتا ہے اگر آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک افنس ہے لیکن انہوں نے تو دیوار ڈالی ہے انہوں نے نیوسنس کریئٹ کیا ہے انہوں نے رائٹنگ کے لیے لوگوں کو مجبور کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر لگنی چاہیے اب ہی ہم جا کر ایک ایف آئی آر بھی دیں گے اور ان کے جو ادھکاری ہیں جو اتنے بڑے ایک بوال کا کارن بن رہے ہیں اتنی بڑی مصیبت لوگوں کے لیے کھڑا کی ہے جو سرکاری افسر ہوتا ہے جو پبلک سرونٹ بولتے ہیں لوگوں کا سیوک ہوتا ہے یہ لوگوں کے مالک بن گئے ہیں اور لوگوں کو لگاتار پریشان کیا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے یہ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں آج ہماری شاکڑوں کی تعداد میں ہم آتا ہیں بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں لوگ بزرگ ہی کھٹھا ہوئے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں